تو گائز سواگت ہے آپ کافی سے ایک نیو ویڈیو میں تو آج کا جو میچ ہونے والا ہے تو راجستان روائل ورسیز پنجاب سوپر کینگز ان کے بیچ میں آج جو ہے میچ ہونے والا ہے پچھ کی بات کی جائے پچھ ہوگی آپ کی بارہ سپارہ کرکٹ سٹیڈیوم گوہٹی میں یہ میچ ہونے والا ہے انڈ سکور کی بات کی جائے ایک سو ساٹھ سے دو سو کے بیچ میں آپ کا سکور بننے والا ہے کیونکہ یہ پچھ جو ہے فرینڈلی بیٹنگ فرینڈلی اپی جو ہے تو بات کی جائے پلیئر سٹیٹ کی تو سب سے پہلے راجستان روائل کی بات کی جائے تو اپنی کے لیے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے جیس والینڈ آج جو اس پیٹلر نہیں آنے والے آپ کے آج ان کی جگہ ٹوم ٹوم کوہلیر کیڈ مور آئیں گے تو یہ ہے تو انٹیسری نمبر پہ آپ کے سنجو سیمسن انڈ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ریان پراغ انڈ اس کے بعد پانچ نمبر پہ دروپ جریل انڈ اس کے بعد سیمرن ایٹ میر اس کے بعد رومن پاویل انڈ اس کے بعد آئیں گے اشوین یہ جو ہے یہ نیچے والا یہ بولنگ سیکشن اس کے بعد ٹرنٹ بولٹ انڈ اس کے بعد یوزی چہل انڈ اس کے بعد عویش خان اس کے بعد سندیب شرما انڈ اس کے بعد ناندرے برگر ناندرے برگر آ بھی سکتے ہیں نہیں بھی آ سکتے ہیں آج کے میچ میں تب میں نے یہاں پر تیرہ پلئیر دکھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ آ بھی سکتے ہیں آج کے آج کے میچ میں اور نہیں بھی آ سکتے ہیں تو بات کی جائے پنجاب کی یہاں پر تو پنجاب میں سب سے پہلے آپ کے پاس جونی ورسٹو اور اس کے بعد پراوست سیمرن سنگ اور اس کے بعد رویلی روسو اور اس کے بعد سنشانگ شرمہ اس کے بعد سیم کرن اور جیتے شرمہ اور اس کے بعد آسوتو شرمہ اور اس کے بعد ہرپریت برار اور یہ ان دو میں سے ایک لڑی آج کھلنے والا ہے یہ جو ہے کابی رپا اور ہرپریت برار ان دو میں سے ایک آئے گا اور اس کے بعد بات کی جائے ہرشت ہرشل پٹیل اور اس کے بعد راہل چاہر اور اس کے بعد رواڈا اور اس کے بعد عرش دیپ سنگ اور اس کے بعد عرش دیپ سنگ تو بات کی جائے ان کے پاس اوبر کی کندے کے نئے اوبر ملنے والا ہے یہاں پر بلے باز کے پاس تو اوبر یہاں پر اشوین کے پاس چار اوبر ٹرنٹ کے پاس چار اوبر چہل کے پاس چار اوبر عویش کھان کے پاس چار 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 عویش کھان برار نہیں آتے تو ان کے پاس ان کی جگہ پر یہی کابرہ پائیں گے تو فلم کے پاس تین سے چار اوبر ہو سکتے ہیں تو ہرشد پرٹیل کی بات کی جائے ہرشد پرٹیل کے پاس تین سے چار اوبر اینڈ اس کے پاس راہو چار کے پاس تین سے چار اوبر اینڈ اس کے پاس ربادہ تین سے چار اوبر ہرشدیب سنگھ کے پاس تین سے چار اوبر تو یہ تھا اوور وائز ان کا جو کتنے کتنے اوور کس کے پاس ملنے والے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں ان کا جو ریسنٹ سکور کتنا کتنا رہا ہے کونسا کھلاڑی چلے گا آج کون نہیں چلے گا کونسے کتنے بکٹے ملنے والی ہے کتنے رن کون بنانے والا ہے آج کی میچ میں تو ڈھنگ سے سننا اس میری بات کو تو پھر اس کے بعد آپ کی جو ٹیم بنے گیا ایک اچھی ٹیم بنے گیا آپ پہ ایک اچھی رینک لاسکتے ہیں تو بات کر دی کی جائے ان کا جو ریسنٹ سکور ہے جائس وال کا ہے سکسٹی سیون فور ٹوانٹی فور لاسٹ میچ میں کیڈ مور کی بات کی جائے نائن ٹوانٹی فور ایٹین لاسٹ میچ میں ایٹین سیمسنگ کی بات کی جائے جیرو ایٹی سکس فیپٹین اور اس کے بعد ریاں پر آگ کی بات کی جائے سیونٹی سیون اور ستارہ اور اس کے بعد فورٹی سیون لاسٹ میچ میں اور اس کے بعد بات کی جائے دروپ جوریل کی فیفٹی ٹو وان ٹوانٹی ایٹ ہٹ میر ٹوانٹی سیون جیرو تھٹین اس کے بعد رومن پاول کی بات کی جائے چھبیس ستائیس تیرہ اند اس کے بعد بات کی جائے اشوین کی یہ اشوین کے بعد نیچے لکھا میں نے جو بگ ٹی لکھی میں نے ساری ڈبلو کر کے تو ان کو ملی ہے لاسٹ ٹائم جیرو تھری ٹو دو بگت لاسٹ میچ میں ملی ان کو اند اس کے بعد ٹرنٹ بولٹ کی بات کی جائے ٹرنٹ بولٹ کو زیرو وان زیرو انڈ اس کے بعد چہل کی بات کی جائے جیرو وان ون انڈ اس کے بعد آوی اشخان کی بات کی جائے سندیب شرمہ کی بات کی جائے وان وان زیرو انڈ ناندرہ ورکل کی بات کی جائے ٹو وان ون اب کرتے ہیں پنجاب کی بارے میں کی پنجاب کی سٹیٹ کے بارے میں بات پنجاب سٹیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں پنجاب کے پاس سب سے پہلے جونی وریسٹو ٹوانٹی فورٹی سکس سیون ٹوئنٹی سیون لاسٹ میں ٹوئنٹی سیون رنز بنایا تھے جو نیوریسٹو نے اور پراور سمیرن سنگھ کی بات ان کی بات کی جائے تو تیرہ تیس اینٹ چھے اس کے بعد رائلی روسو کی بات کی جائے فورٹی سیون جیرو سکسٹی بان یہ بھی اچھے ہٹ کرنے والے پلیئر ہے ایک اچھے خاصے پوائنٹ بنا کے دے سکتے ہیں آج کے میچ کے لیے شنجانگ شرما کی بات کی جائے ٹوئنٹی فائنٹی سیون تھٹی سیون اس کے بات سم کرن کی بات کی جائے ٹوئنٹی سیکس پلس زیرو بگر سیون پلس ون ایک بگر سات رن بنائے تھے انہوں نے اس کے بعد کی بات کی جائے ٹوئنٹی ٹو پلس ایک بگر ملی تھے ان کو تو کیپٹن اور وائز کیپٹن کے لیے آپ کے پاس سیم کرن ایک اچھا سی پوشن فومفشن ہے آج کے لیے جتے شرما کی بات کی جائے اتنا کچھ خاص نہیں ہے تیرہ جیرو پانچ آشوتو شرمہ کی بات کی جائے تین تین آٹھ ہو سکتا ہے گائز اگر آشوتو شرمہ کی بار یہ آج جلدی آ جائے اوپر تو ہو سکتا ہے یہ اپنے ویڈ ان کے بیٹ سے آپ کو چالیس سے تیس چالیس یا پچاس رن دیکھنے کے لیے مل سکتے ہیں آج آشوتو شرمہ کے اند اس کے بعد برار کی بات کی جائے یہاں پر ویکٹ سیکشن کی بات کی جائے والر کی بات کی جائے تو جیرو آہ ٹو جیرو لاشٹ ٹائم اینڈ ٹو ان کا اینڈ اس کے بعد ہرش ہرشت ہرشل پٹیل کی بات کی جائے ٹو تھری تھری یہ بھی ایک اچھے کھلاڑیاں پر اچھی فارم میں ہے اینڈ راہل چہر کی بات کی جائے ٹو تھری زیرو رواڑا کی بات کی جائے جیرو ون ون اینڈ اس کے بعد ارش دیف سنگھ کی بات کی جائے ون ٹو ون تو یہ تھا پورا پلیری سٹیٹ پنجاب اور راجستان روائلز کا اب اب بات کرتے ہیں یہاں پر کون سا کھلاڑی چلنے والا ہے آج کس کو کتنی بگ ٹیم ملنے والی ہے تو بات کرتے ہیں اوپن ایر کے لیے یہاں پر ادھر راجستان روائل میں جیس وال اینڈ آج کیاڈم ہو رائیں گے آپ کے پاس اینڈ یہاں پر جیس وال آج اچھے خاصے رن بنا سکتے ہیں جیس وال بھی آپ کے اچھے خاصے رن بنا سکتے ہیں کیڈمور ہو سکتا ہے پندرہ بیس یا پچھس رن بنائے کیڈمور اتنا ہی اس سے زیادہ تو میرے کو لگنی رہا ہے شاید اتنے بنائے سیمسنگ ہو سکتا آج آ اچھے رن بنائے سیمسنگ آج اچھے رن بنا سکتے ہیں ریان پراغ اور سیمسنگ دو میں سے کوئی اچھے رن بنانے والا ہے آج تو دروب جریل کی بات کی جائے کچھ خاص نہیں ہے ان کا دروب جریل کا اگر بنانے لگ گئے تو بیس پچھس رن بنا سکتے ہیں سیمسنگ ریٹ میر کی بات کی کر دی جائے تو پھر اگر ان کی واری آتی ہے تو پھر اچھا خاصا ہٹ کر سکتے آج کے میرچ کے لیے اور آمن واول کے بات کی جائے تو کچھ خاص نہیں ہے ان کا اشوین کی بات کی جائے ایک لاسٹ جو میچس ہے دو میچس انہوں نے اچھے خاصے کے لیے تین بیگٹ اس کے بعد دو بیگٹ ملے گی ہو سکتا ہے ایک آدھی بیگٹ آج ان کو ملے ویسے بیگٹ ملنے کی پوسیبلٹی نہیں ہے یہ آج ان کو بیگٹ ملے گی آج میرے کو لگتا ہے ان کو بیگٹ ملنے والی اشوین کو آج ٹرنٹ ٹرنٹ بولٹ کو ہو سکتا ہے ایک سے دو بیگٹ ٹرنٹ بولٹ اور یوزی چہل کو مل سکتی ان دو میں سے ایک ایک دو دو بیگٹ ان کو ان دو کو مل سکتی ہے چہل اور ٹرنٹ بولٹ کو اس کے بعد کی جائے آبیش خان کی آبیش خان کو کم سے کم دو بیگٹ ملنے والی آج کی بیچ میں دو بیگٹ ہیں سندیب شرما کی بات کی جائے ایک آدھی بیگٹ ہو سکتا ہے ان کو ملے ناندرے برگر اگر کھیلنے آگئے تب ہو سکتا ہے ایک آدھی بیگٹ ان کو مل سکتی ہے تو بات کی جائے پنجاب کے بارے میں تو پنجاب کے بارے میں جونی ورسٹو آپ کے سب سے پہلے آپ کے اوپنر ہے اوپن کرتے ہوئے دکھ جائیں گے آپ کو پرابہ سیمرن جی سنگھ ان کے ساتھ ہوں گے ان دو میں سے کسی ایک قبل دا چلنے والا ہے یا تو پرابہ سیمرن سنگھ یا تو جونی ورسٹو ان دو میں سے کوئی ایک آ چلنے والا ہے میرے کو تلگتا ہے شاید پرابہ سیمرن سنگھ آج چل سکتے ہیں اور رویلی روسو کی بات کی جائے رویلی روسو بھی رویلی روسو بھی آپ کی کیپٹن اور بائیس کیپٹن ہو سکتے ہیں آج تو ہو سکتا ہے یہ چالیس پچاس رن بنا دیں آج پھر سے تو سشانک شرمہ کی بات کی جائے تو سشانک شرمہ بھی اچھی فارم ہے تیس پچیس رن بنا کے دے سکتے ہیں اور بات کی جائے سیم کرن کی سیم کرن تو آپ کی کیپٹن اور بائیس کیپٹن ایک سیف آفشن ہے کیونکہ یہ جو ہے رن بھی بنا کے دیں گے ایک آدھا ویکٹ بھی مل گئے تو اچھے خاصے پوائنٹ دیں گے آپ کے لئے آج جو جیتے شرمہ کی بات کی جائے کچھ خاص نہیں ہے آشوتو شرمہ کی بات تب ہوگی اگر آشوتو شرمہ کی آج باری آتی ہے تو پھر یہ اچھا خاصا ہیٹ کرنے والے آج یعنی کی تیس چالیس اپچاس رن کی پائرین کے جو ہے دکھنے والی آج اگر ان کی باری آتی ہے تو تو بات کی جائے یہاں پر آشتی برار کی بات کی جائے برار کی بات کی جائے تو ان کو آج ہو سکتا ہے ان کو ایک آدھی بکٹ آج مل جائے برار کو اگر برار نہیں آتا ہے اگر کابرہ پاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے ایک آدھی بکٹ ان کو مل جائے آنڈ بات کی جائے ہرشت پٹیل کی ہرشت پٹیل کو ایک آدھی بکٹ آج مل سکتی ہے ہرشت پٹیل کو راہل چوہر کی بات کی جائے ہو سکتا ہے راہل چوہر کو دو ایک سے دو بکٹ آج راہل چوہر کو مل سکتی ہے راہل چوہر کو ایک سے دو بکٹ مل سکتی ہے رواڈ اگر آئیں گے تو پھر ایک آدھی بکٹ ربادہ کو مل سکتی ہے ارش دیپ کی بات کی جائے تو ارش دیپ کو ہو سکتا ہے ایک سے دو بکٹ مل سکتی ہے ارش دیپ کو ارش دیپ کی سپیلنگر لکھئے یہاں پر سوری گائز تو یہاں پر پی ہونا چاہیے تھا ارش دیپ تو یہ تھا کچھ آج کا پلیئر اسٹیٹ تو میرے حساب سے آج راجستان روائل یہ مقابلہ جیتنے والی ہے تو ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں تو ایک لائک پلیز کر دیا کرو کیونکہ بہت زیادہ محنت لگتی ہے تو ایک لائک تو بنتا ہے تو بائی گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پر